ایک میٹنگ بلائی تھی کیا بشیش رہا اس میٹنگ میں اور بجٹ سے پہلے یہ ایک ریویو میٹنگ تھی جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک میٹنگ لی تھی تو جو انسٹرکشنز تھی تو ان کو فالو آگ کے لیے کہ اس میں کیا کیا ایکشن ہوا ہے اور خاص کر کہ یہ بجٹ سے پہلے ایک میٹنگ ہے جس میں ہم نے بھی اپنے فائنینشل ایسپیکٹس دیکھنے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہمارا ٹیکس کا باہر ہے اور کتنی ہماری کلیکشن کرنے کو ہے اور ہماری دینداری کتنے کی ہے تو اس ایشو پہ ابھی ہم نے یہ میٹنگ لی ہے اور ہم پوائنٹ وائز اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے جس میں ہم لگ بگ جتنا ہمارا ٹیکس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم نے ابھی اس کو ریویو کرنا ہے تیہ بزاری کا سٹرکچر ہے وہ ریویو کرنا ہے اور خاص کر کے ہمارے جو رنٹل پروپٹیز ہیں اور جو ہماری لیز آوٹ پروپٹیز ہیں اس کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ ہم نے رینیو کرنا ہے اور جو ہم نے گورنمنٹ سے لینا ہے کچھ ایک ٹیکس ہے جیسے خاص کر کے سی پی ڈیوڈی کی جو بیلڈنگ جیسے انٹل گورنمنٹ کی جو پروپٹیز ہیں یہاں پہ اس پہ ابھی ہم ٹیکس نہیں لے رہے ہیں اور کوئی ریویو ہے تو اس کو بھی ابھی ہم نے آگے کرنا ہے کہ ان کو بھی ہم سب جیسے جو شملہ شہر کے اندر ٹیکس دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس ٹیکس کو دینے کے لیے ہم ایک پروپوزل ان سے ٹیکس لینے کے لیے اسی پیٹن پہ ہم پروپوزل بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہ ہم کس طرح سے سیلس سسٹیننگ فیننس سسٹم ہم کوپریشن کا کریں کیونکہ ہمیشہ ہی کوپریشن میں فنڈز کی پرابلم آتی ہیں اور اس میں کافی لوپ ہولز تھے یہ میٹنگ کافی ڈیو تھی ہے پچھلی باری پچھلی سرکان نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو ابھی ہمیں جو ابھی میٹنگ سے محسوس ہوا کہ ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں جہاں سے ہم گورنمنٹ سے پیسہ لے سکتے ہیں چاہے وہ ایکسائز کے طرح لے یا الیکسٹی بورڈ کے طرح لے جو ہم نے الیکسٹی بورڈ کا دینا بھی ہے اس کو بھی ہم ہم نے جو یہاں سے جو ڈیوز ہے سٹریٹ لیز گارے کو ہم ریگلرلی دے رہے ہیں پر جو وہ ہماری فیسلیٹیز یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہم ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹیننگ بنا سکے پھر ایکسائز سے بھی ہمارا جو لکھر کے ٹیکس ہوتے ہیں وینڈز گارہ سارے ہمارے ایریے میں کھلے ہیں اور جو بھی ہے اس کو کس طریقے سے رینیو کیا جائے باقی جیسے کہ تہبزاری ہے ابھی میں آئی وز سپرائز ٹو نو کہ یہاں پہ صرف ہنیڈن سکسٹی سیون ایک سو ستاسٹ تہبزاری لیگل ہے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہزار گیرہ سو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تب وہ بیٹھے ہوئے تو ہیں نہ ان کو اٹھا رہے ہیں صرف ان کو یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے کوئی وینڈنگ زون دیکھ کے جہاں پبلک کے لیے کوئی ہنڈرنس نہ ہو اور ان کا روزی روٹی بھی چلے رہے تو اٹلیسٹ دے شوڈ بی چارجی بل ان کا بھی سال کا ایک کارڈش ہونا چاہیے جو سال باز رینیو ہوگا اور اسی پہ آپ ان سے منتلی چارجز یا پوری سال کے ہم نے چارجز لینے ہیں نہیں تو وہ موفت میں بیٹھ کے اپنا کاروبار یہاں پہ کر رہا ہے تو ہم ایک قسم سے کوپریشن کا جو اب نوارا ایکٹ بولتا ہے اسے باہر ہم نہیں جائیں گے پہ لیکن ریسورس موبیلائزیشن میں تاکہ جنتہ پہ بھی کوئی بوجھ نہ پڑے اور جو ہم ہم گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں جو ہماری پولیسیز ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو اور میکسمن جو ہم ہمارا ریونیو ہے وہ ہمارے ہم اپنے جو حق ہے ہمارا گورنمنٹ سے اس کو بھی ہم لے پائیں ابھی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے نہیں ہیں کیونکہ جو بھی ہمارا یہ انٹیویو ہو رہا ہے یہ میڈل آف دو میٹنگ ہو ہے تو اس میں مین ایشو یہ آئے گا کہ فور ایکزیمپلز ابھی ہمارے جہاں پہ جو یہ پاکنگز تھی جو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہویا ہے تو ان پاکنگز میں ابھی تک جتنے بھی ہمارے یہ جنہوں نے لیزی ہیں جنہوں نے لیئے آئیے پاکنگز انہوں نے ابھی تک ہمارے کو ایک پیسہ ریونیو کے نام پہ نہیں دیا ہے اور آپ سبھی لوگوں سے پوری شملہ کی جنتہ کو پتا ہے کہ کیا کیا یہ چارجز کر رہے ہیں اور کس طرح سے کسی کمیشل ایکٹیویٹی چل رہے ہیں ایم ایم ایو کو جو آپ نے سائن کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس کو آپ فلانٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ چلنی رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ ہمارے کو ایلیگل سٹرکچرز آپ لوگوں نے کھڑے کر لیے ایک ایک ڈیڈیڈ منزل آپ نے ایکسٹرہ بنا دی ان پارکنگز میں اس سے بھی آپ کمارے ہو ہر ایک انچ انچ جو آپ کے پاس جگہ پر سکوئر فوٹ سے آپ پیسہ کمارے ہو پر گورنمنٹ کو آپ پیسہ دے نہیں رہے جو گورنمنٹ کا حق ہے اور جو گورنمنٹ کا حق ہے جو گورنمنٹ کو آپ نے دینا تھا وہ بہت نومنیل تھا جس طریقے سے ان کی انکم ہے تو اگر آپ وہ بھی نہیں دے ہوگے تو گورنمنٹ تو ایکشن لے گی لے گی تو ہم ایسے ایسے اور بھی کئی چیزیں ہیں اب جس کے اوپر ہم آئیں گے آپ کا لوکل بسٹینڈ ہے یہاں پہ اس میں بھی جو یہ پرائیوٹائز کیا گیا ہے جو آئی ایس بیٹی ہے وہاں پہ وہ اپنا فائدہ پورا اٹھا رہا ہے گورنمنٹ کو کچھ مرے نیکسوس کی باری بھی آئے گی اور جو جو بھی ایسے اور بھی ہم سکنجہ کسیں گے ہی کسیں گے اور ہم گورنمنٹ کا سارا پیسہ بسولنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہی پیسہ پبلک کی بینیفٹ کے لیے اور پبلک کی فیسلیٹیز کے لیے آگے یوٹلائز ہوگا سر ایسا بھی ہے کہ جو ہے پروپری ٹیکس تین گناہ لیا جائے گا اس کے بارے بھی کیا چٹچوں کی وہ ابھی یہ ایک غلط بات ہے کہ پروپری ٹیکس تین گناہ زیادہ لیا جائے گا یا کچھ ہوگا نو اس ایرے کو ہم پروپوزل کریں گے ہم لوگوں پہ برڈن بلکل نہیں بننے دیں گے اور جو نومینل ہوگا جو نومینل رائز ہوگی وہ رائز ہم اس کے مطابق جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ تین گناہ یا دو گناہ جائے گا that's not possible ایک میچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی between the public اور یہ ایشو پہلے پبلک میں جائے گا تب جا کے ایمپلیمنٹ ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایشو آئے گا گورنمنٹ کی جو بھی policy بنے گی اس میں پبلک کی بھاگے دائریز ہونی بہت ضروری ہے پبلک کا view بھی ہونا ضروری ہے پبلک بھی سمجھتی ہے اور میں جو میرا پریاس ہے as individual میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں ہو سکتا میں غلط بھی ہوں پہ لیکن جو یہ مفت کھوری کا اور یہ free facilities دینے کا اور یہ کرنے کا یہ چیز بہت بڑا burden بن رہا ہے گورنمنٹ پہ بھی اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی کوئی value بھی نہیں رہتی ہے اور وہ miss handle بھی ہو رہی ہے miss use بھی ہو رہی ہے جس work کے لیے وہ چیز یا وہ policy بنائے جاتی ہے ان تک وہ پہنچتی نہیں ہے اب جو بھی policy بنے گی وہ public کو mind میں رکھ کے ان کو ان کی benefit کے لیے رکھ کے پہلے public سے پوچھے جائے گا public سے بات چیت کیے جائے گی جو affected آپ کے لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر یہ policies لاغو ہوگی ان سے discussion ہوگا amicably وہ پھر understanding آئے گی کوئی چیز تھوپے نہیں جائے گی amicably understanding آئے گی تاکہ smooth running government کی بھی ہو corporation کی بھی ہو اور public اس میں خوش رہے سرے پارکنگ کا مدر تھا پارکنگ دو دن تک بند بھی رہی کس میں اب وہ چھے بس دیکھ پڑ رہی ہے جبکہ وہ پہلے کھلی رہ وہ issue ہمارے کمیشنر صاحب کے ذہن میں بھی ہے وہ discuss ہو رہا ہے وہ parking public کے فائدے کے لیے ہے لیکن unfortunately public کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ ایک جن کو آگے lease out کی گئی تھی وہ ہی فائدہ اٹھا رہے تھے اس چیز کا وہ اپنے مطابق اس کے چارجز لے رہے تھے اور unauthorized constructions کر رہے ہیں اپنے commercial areas کھول دیا ہیں جو کہ allowed نہیں تھا وہاں پہ بہت کچھ اس میں وہ ہوا اس میں high court نے بھی سنگیان لیا ہے اب جو چلے گئے smoothly چلنا چاہیے اور اگر جو یہ ہمارے ڈیو اماؤنٹ ہے چودہ اٹھارہ کروڑ روپے ان لوگوں کے پاس وہ submit کرے اس پیسے کو ہم بسولنے کی کوئی کوشش کرے تاکہ public کے کام میں وہ پیسہ آئے اور ہمارے کو کوئی اس میں کوئی آپاتی نہیں ہے کہ public یا ان پارکنز کو کوئی بھی چلا سکتا اگر پھر بھی ان کے مند میں کوئی غلط فہمی ہوگی یا یہ مطلب اسی طریقے سے چلانا چاہیں گے جیسے پیچھے بھی انہوں نے پانچ سال تک یہ کیا گومنٹ کے جس سے کہتے help کے ساتھ پر ایک congress اچھے چیز بلکل نہیں مانے گی اور جو یہ ایشو اٹھے گا تو ہم اس کو overtake کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگائیں گے حریجی اس میں یہ بھی لکھا ہے بورٹ لکھا ہے کہ بجلی پانی کاٹنے کی وجہ سے جو ہے یہ پارکنز صرف چھے بج تک وہ ایک political stunt ہے اور اس میں کوئی problem نہیں ہے بجلی پانی کاٹنے کے قرارن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں فلور وائز آپ چارجز لے رہے ہیں ٹاپ فلور کے آپ کچھ اور چارجز لے رہے ہیں اس کے نچلے فلور کے کچھ اور ہے نیچے نیچے جائیں گے اس کے فلور کے آپ چارجز الگ الگ لے رہے ہیں تو یہ ایک صرف بہانہ ہے یہ pressure tactics ہے کہ آپ کے وہ گاڑی لگانے کے کوئی ایسی ہم وہ اگر پارکنگ چلا رہے ہیں کمار ہے تو اس میں آپ اپنے emergency light لگا سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا چاہے تو پر اگر آپ pressure tactics بنا کے یہ کوشش کریں کہ یہاں پہ light نہیں ہے یا یہاں پہ پانی نہیں ہے تو ہماری پارکنگ میں problem ہے that will not be tolerated by the government